السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سممہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پہ جو بھی نیوارے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے آج کا رییکشن ہم سٹارٹ کریں گے تارہ سے تارہ سے میں یہ کہنا چاہوں گی پتہ نہیں ہے اور آپ کی نولیج میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو میں آپ کو ٹیک کرتی ہوں تو ضرور آپ میری ویڈیو دیکھتی ہوگی تو آپ کو آپ پتہ چل جائے گا کہ وہاں کے حالات کیسا ہے لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں کھانا پینہ کپڑے میڈیسین کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز کی کمی ہو رہی ہے دنیا بھر سے لوگ مدد کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دے رکھا ہے کہ ڈیلی آپ شاپنگ کر رہے ہو ڈیلی آپ تیاری کر رہے ہو دیکھو آپ کو کوئی نہیں بنا کر رہے میں نہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں مت کرو آپ کا پیسہ ہے آپ جتنا مرضی لٹاؤ اپنے اوپر کرو اپنے بچوں پر کرو آپ کا حق ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز دیا ہے تو برے وقت میں آپ کو چاہیے دوسروں کی بھی مدد کرو اس ٹائم پر ترکی اور سیریا کو ہم سب کی ضرورت ہے ہم سب کی مدد کی ضرورت ہے جس سے جتنا ہوں سے کہنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ڈیلی کا ڈیلی آپ شاپنگ کر رہے ہو کپڑے خرید رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو تو تھوڑا غریبوں کی بھی مدد کرو ضرورت مند کی بھی مدد کرو ساتھ ساتھ اللہ آپ کو اور بھی زیادہ دے گا میری اس بات کو ضرور غور کرنا اب بات کریں گے ساجد بھائی کے بارے میں ساجد بھائی کا کہنا ہے تو شادی کے لئے مجھے شاپنگ کرنا ہے مجھے پیسے بھیج دے تو انہوں نے اس کو پیسے بھیج دیا اب ستارہ اور ساجد بھائی سے ایک کوئیشن میری بہت خاص قسم کا ہے ساجد بھائی کہتے ہیں کہ ان کی وائفیں کوسر ستارہ کی سوطن بنی سہیلی بنی ہوئی ہے آج کل کوسر تو کوسر کی جب دادی ماں کا انتقال ہوا تھا تو آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ یہ بات کیوں نہیں شیئر کیا آج آپ نے شاپنگ کے لئے فوراں یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کہ میں نے کوسر کو پیسے بھیج دیا ہے کیونکہ کوسر نے پیسے مانگا ہے تو اس ٹائم پہ جب اس کی دادی کا انتقال ہوا تھا اگر آپ کی بیوی ہے تو یہ تو بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے اگر بیوی کا کوئی ریلیٹیب بھی دور کم انتقال ہو جائے یا کسی انسانیت کے خاطر کوئی بھی انتقال کرے تو یہ سب چیزیں تو انسان یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ ان کی مفخرت کے لئے دعا کرنا یہ سب باتیں تو آپ نے اس ٹائم پر یہ بات کو کیوں نہیں کسی کے ساتھ شیئر کیا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی آج کوسر نے پیسہ مانگا اور آپ نے فوراں یہ بات آکی یوٹیوب میں سنا دی کہ کوسر نے کہا مجھے پیسے بھیج دوں میں شاپنگ کر لیتی ہوں تو اس ٹائم پہ بھی آپ یہ سب باتیں شیئر کر سکتے تھے آپ کی بیوی ہے نا تو ضرور رپلائی دیجئے گا آپ دونوں ہی ستارہ بھی اور آپ بھی ایک سوال اور آیا کہ آپ لوگ پردہ کیوں کرتے ہو اپنے ہزبن کی خوشی کے لئے اس کی عزت کے لئے یا اللہ تعالیٰ کے لئے ہزبن کی خوشی کے لئے ہم پردہ کرتے ہیں ہزبن کا اس میں کیا ہے ہزبن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے پردہ ہو گیا عبادت ہو گیا یہ سب چیزیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں تو پردہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہر مسلمان عورت کو پردہ کرنا ہے اور وہ ہم اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں نہ کی ہزبن کے لئے سوال پڑھ بھی رہی ہوں اور جو جو مجھ سے ہو رہا ہے میں رپلائی بھی کر رہی ہوں سوال ان کا یہ تھا کہ سلمہ نے جب نکاب اتارا تھا تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے شوہر کے لئے کرتی تھی اور اب میرے دل میں ان کی عزت نہیں رہ گئے اس نے میں نے اتار دیا اس بات کا جواب میں ایسے دوں گی کہ سلمہ غلط تھی سلمہ کا سوچ غلط تھا سلمہ شاید غصے میں تھی اس لئے اس نے ایسا کہہ دیا ہوگا پردہ کبھی بھی ہم شوہر کی مرضی یا نامرضی کے لئے نہیں کرتے پردہ ہم اللہ کی حکم سے کرتے اللہ کا حکم ہے ہم پر پردہ کرنا سلمہ غلط تھی اس ٹائم پر سلمہ کے کچھ فوٹوز آئے ہیں کچھ ویڈیو کلپس آئے ہیں اور سوال میرے سے کیا جا رہا ہے کہ بچے کو آپ لوگ ایسے اٹھاتے ہو مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ لوگ کیا مطلب مجھے کیا سمجھ رہے ہیں میں سلمہ کے ساتھ رہتی ہوں اس کا بچہ ہے اس کی جیسے مرضی اٹھا ہے کیوں آپ لوگ اتنی چھوڑی چھوڑی چیزوں کو نوٹیس کرتے ہو میں تو کبھی ان چیزوں کو نوٹیس بھی نہیں کرتی ہوں کون اپنے بچے کو کیسے اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا ہے اس کا بچہ ہے اس کی مرضی ہے ہاں ہم لوگ ایسے نہیں اٹھاتے ہیں جس طرح سلمہ نے فوٹو میں آپ نے دکھایا اٹھایا ہوا ہے ہم ایسے بچوں کو نہیں اٹھاتے جو نیو بورن ہوتا ہے اس کو بہت کیارفولی ہم لوگ ہمیشہ اس کے سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ سر اس ٹائم پہ ان کا بیلنس نہیں ہوتا ہے گردن ہلتا رہتا ہے اس ویسے گردن کے نیچے ایک ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح بچے کو پکڑتے ہیں اگر کسی کے ہاتھ میں بھی دیتے ہیں کسی بچے کا تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ جو ہے نا سر کے نیچے ایسے رکھوں ایک سوال اور آیا کہ آپ نینہ کو کیوں نہیں پسند کرتی ہے آپ سب کو اس کا ریزن پتا ہے کہ میں کیوں نہیں پسند کرتی ہوں نینہ سے میں نفرت نہیں کرتی ہوں نینہ مجھے آج بھی اچھی لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے لیکن نینہ کی جو حرکتیں وہ حرکتیں جو ہے نا وہ ایریٹیٹنگ ہیں اور سب سے بڑی جو حرکت اس کی مجھے پسند نہیں ہے وہ ہے غیر شریعہ چیزیں مسلم لڑکی ہو کے جس طرح وہ کپڑا پہنتی ہے جس طرح بے ڈھنگا طریقے سے وہ یوٹیوب کے سامنے آتی ہے وہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں اور کوئی بھی اگر کسی سے پیار کرتا ہے نا اگر صحیح مسلمان ہے اس کا دین امان صحیح ہے نا تو کسی کو غلط راستے میں دیکھ کر ضرور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا پیار سے سمجھتی ہے تو پیار سے سمجھائے گا گصے سے سمجھتی ہے تو گصے سے سمجھائے گا ڈاٹ کر سمجھتی ہے تو ڈاٹ کے سمجھائے گا لیکن اس کو ضرور غلط چیزوں سے روکنے کی کوشش کرے گا پیار یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ہر بات میں غلط ہو حرام ہو کسی چیز میں بھی آپ اس کی جی جی کرو اور تعریفیں کرتے رہو پیار یہ ہوتا ہے کہ اگر خود صحیح ہو اور دیکھ رہی ہو دوسرا غلط ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ یہ مت کرو غلط ہے اور ایک سوال آیا روبینا جی کی باری میں کہ روبینا جی بہت ناٹک کرتی ہے ڈراما کرتی ہے ہر روز روزہ رسول میں جانا حرم شریف جانا اور دکھانا میں دعا کر رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں تو دیکھیں اس کے لئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ سے اکیلے میں کیا جاتا ہے دعا سنایا نہیں جاتا ہے دنیا والوں کو لیکن اس جگہ پر آپ لوگ صرف اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے بیٹے کس طرح کے ہم نے دیکھا ہے اگر وہ سوچتی ہے کہ میں یہ سب باتیں سنا کر یا ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی اور ان کا دل نرم ہوگا وہ خوش ہوں گے کہ ہماری ماں ہمارے لئے دعا کر رہے کیونکہ وہ بچے احساس نہیں کرتے ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو اس وجہ سے اگر وہ سنا رہی ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے آپ خود دیکھیں دلبر کو تھوڑا احساس ہونے لگائے تھوڑا وہ ماں کو ماننے لگائے اور ڈیلی ویڈیو کی بات ایسی رہی ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں اگر تھوڑا سکلیپ اگر بنا رہی ہے تو اس میں کیا برا ہے ہر کوئی جاتا ہے بناتا ہے یہ نا ویڈیو وہاں مین بات تو یہ ہے کہ جب ان کی عبادت پورا ہو جاتا ہے نمازیں پوری ہو جاتی ہے تب جا کر وہ دکھاتی ہے تو اس میں کیا برا ہے غلط بات ہے اس مطلب ہر ٹائم پہ غلط نیگٹیف چیزوں کو نہیں سوچنا چاہیے اور خاص کر ربینہ جی کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گی انہوں نے زندگی میں مجھے لگتا ہے بہت سفر کیا ہے ہم نے ان کی شکل دیکھا ہے کیسے ان کا فیس اترا ہوا کیسے بیمار لگتی تھی وہ جب وہ کسی کے گھر پہ کام کرتی تھی اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جوانی سے صرف گھروں میں کام ہی کیا ہے اب جا کر ان کو تھوڑا سا سکون ملا ہے خوشی نصیب ہوئی ہے تو ان کو انجوئی کرنے دے اپنی لائف کو اب ان کا چہرے میں آپ لوگوں نے گلو دیکھا ہے ورنہ کتنی مرجھائی ہوئی اور بیمار لگتی تھی اس ایج میں وہ کیا شوف کریں گے مجھے آپ لوگ خود بتایا آپ لوگ جب سوال کرتے ہو تھوڑا سا سوچا کریں اس ٹائم پہ وہ کیا شوف کریں گے ان کی بیٹے جوان ہو گئے اتنے بڑے بڑے بیٹی ماشاءاللہ نینہ اتنی بڑی ہے شدی شدہ ہے بیٹوں کے بچے پیدا ہو گئے نینہ کی بھی ہم نے سنا ہے بچے نہیں ہوئے کچھ پرابلمز کی وجہ سے ورنہ اس کے بھی ابھی بچے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر وہ کیا شوف کریں گے اور کیا دکھائیں گے تھوڑا میک اپ وغیرہ کر لیتی ہے میں نے کئی جگہ دیکھا ہے میک اپ کا ان کا مزاہ خورایا جاتا ہے کتنی ڈارک میک اپ کر رہی ہے پلیز ان کو جینے دیں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائیے بہت چیزیں وہ نہیں کر پائیے تو اب اگر ان کو تھوڑا موقع مل رہا ہے میک اپ کرنے کا یہ سب چیزیں تو کرنے دیں کیونکہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ چلاک یا ہشیاری ان کے اندر ہے ان کو تو جو باتیں جو چاہے سلمہ بات کر رہی ہے جو چیز بھی وہ کہے گی اسی میں ہس ہس کر ہاں پہ ہاں ملاتی ہے میں نے یہ چیزیں نوٹس کیا ہے اور سیم چیز میں نے پاکستان میں جب تھی ان کا یہی چیز دیکھا ہے جب بھی جو کوئی بات کرتا تھا اسی میں ہس ہس کر انہوں نے ہاں ہاں کر دینا ہے اچھا ایک کوئیسٹن میرے لئے بڑا خاص آیا کہ آپ ستارہ کا ساتھ کیوں دے رہی ہوں میں ستارہ کا ساتھ کس چیز پر دے رہی ہوں ذرا مجھے بتائیں گے کلیر کر کے اگر آپ بولتی تو میں ذرا اچھا سے رپلائی کرتی میں ستارہ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہوں ستارہ جب بھی کوئی غلط حرکت کرے گی میں ضرور اس کی اوپر بات کروں گی پوائنٹ آؤٹ کروں گی اب اس ٹائم پر وہ کچھ کر ہی نہیں رہی ہے تو آپ لوگ کیا چاہتے کہ میں ایسی فضول میں کسی کی اوپر لگی رہوں انسان ہوں میں مجھے بھی اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے کسی کی اوپر فضول میں تحمت لگاؤں فضول میں اس کی اوپر چگلی کھاؤں فضول میں اس کی اوپر باتیں کروں کیوں مجھے مرنا نہیں ہے مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے نا آپ لوگ تو میرا جواب نہیں دیں گے جا کر مجھے اللہ کو خود اپنی جواب دینا ہے تو جب وہ کچھ کرے گی تو میں بات کروں گی اب وہ کچھ کر ہی نہیں رہی ہے تو میں کیا بولوں اس کی اوپر نہیں سمجھ آئے آپ لوگ کو کس بات پر لگ رہا ہے کہ میں اس کا ساتھ لے رہی ہوں ہاں میں نے صرف یہ کہا کہ زیڈ والا ورٹ کو بار بار یوز نہ کرے وہ گناہ ہے میرے فائدے کے لیے نہیں کہا آپ لوگ جو بار بار اس ورٹ کو یوز کرتے ہونا آپ لوگ کے لیے گناہ میں نے اس لیے منع کیا باقی آپ کی مرضی ایک بار نہیں ملین بار بولو جاتے جاتے اینڈ میں میں سلمہ ستارہ دونوں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کا جو ہے نا بچپن کو ڈیسٹروئی مت کروں آپ لوگ ان کی جو انویسنس ہے نا وہ ختم کر رہے ہو یوٹیوب کے چکر میں کیونکہ اب جب بھی ہانیہ ہو مصطفیہ ہو چاہے ستارہ کا بچے ہو بات جب کرتے ہیں نا وہ نیچرل نہیں لگتا وہ لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے کیا بھی ہاں کیمرہ آن ہے ہم نے باتیں کرنی ہے یہ یہ باتیں کرنی ہے یہ یہ ایکٹ کرنا ہے اوور لگتا ہے ہر چیز اب پہلے کی طرح وہ نیچرل چیزیں نہیں لگتی جب ہانیاں بھی پہلے بات کرتی تھی کچھ الگی کیوٹ لگتی تھی کیلئے اب ایسا لگتا ہے کہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے اس چیزوں میں مطلب بچی کو سکھایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے باتیں کرنا ایسے ایسے بولنا اس طرح بولنا تو مطلب مت کرو یہ سب دیکھتا ہے دیکھیں بچے جب بلکل نیچرل بات کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ان کا لیکن جب وہ ایکٹنگ کرتے ہیں کیمرے کے آگے وہ بھی نظر آ جاتا ہے تو سلمہ ستارہ دونوں کو ہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو صحیح دھنگ سے بڑا ہونے دو اپنی ایج کے حساب سے ان کو گروہ کرنے دو ان کو ابھی سے اتنا یوٹیوب میں انوالب مت کرو ان کے دل و دماغ میں یہ سب مت ڈالو سبسکرائبر ڈالر یہ وہ ان کو اچھے طرح سے گروہ ہونے دو اب دونوں بہنوں کی بچوں میں جو ہیں نا آیت اس ٹائم پہ چھوٹی ہے اس کو کوئی سکھا کے چیزیں نہیں کروا سکتا ہے وہ جو کرتی ہے نا اور اچھا بھی لگتا ہے وہ جتنی باتیں بھی کرے نا وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی ایج جیسی ہے صرف 3 years کی ہے وہ باقی آپ لوگ کی مرضی ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو فلمی دنیا میں بھیجنا ہے ایکٹنگ کلاسز کروانی ہے پھر تو لگے رہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دین و شریعت کی حساب سے اگر ان کو پالنا ہے تو ابھی سے ان کے اندر یہ سب چیزیں نہ ڈالیں ڈراما ایکٹنگ یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے گھروں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی گیسٹ آ جائے ان کے ساتھ بچے ہو تو ہمارے بچے ان کو لے کر پیسیج ہو گیا دوسرا کمرہ ہو گیا وہاں بیٹھ جاتے ہیں ٹائز وغیرہ لے کے اپنا کھیل رہے ہوتے ہیں سنیکس وغیرہ ان کو دے دیتے ہیں بچوں کو کہ کھاؤ پیو اپنا کھیلو دوسرے کمرہ میں بیٹھ کے ہم لوگ اپنا کپ شپ لگاتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات بیٹھ کے بچے سنیں کیونکہ بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آج کل پک کرتے ہیں بچے بہت تیز ہو گئے آج کل کے یقین کرو گے میرا جو چینل بنا ہے میرے چینل میں کتنے سبسکرائبر ہیں کب میں ویڈیو ڈال رہی ہوں میرے بچوں کو کسی چیز کے خبر نہیں ہوتی ہے ہاں کبھی شور وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تب میں آواز کرتی ہوں کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں بس اتنا تک ان کو پتا ہے کہ ویڈیو بنا رہی ہے باقی ان کو کسی چیز سے لینا دینا ہے ہی نہیں میں نے خود ہی ان کو اس چیزوں میں انوالو نہیں کیا ہے تو فرینس آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے چینل پہ جو بھی نیوارے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے نماز کی کوئی معافی نہیں اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ نماز کے لئے کہا کرے سنتے سنتے ان کی عادت بن جائے گی اور خدا کے لئے اپنے بچوں کی ذہن میں ابھی سے دنیا کی چیزیں مٹ ڈالے دین کی باتیں ان کے ساتھ کیا کرے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رئی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ